دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں ٹام کروز کی تیرہ ہالوڈ موویز کو میں نے سلسٹ کرنے صرف ہندی موویز ہی انکلوڈ کی ہیں تو اس ویڈیو کی سارے ہزارے موویز ہندی میں ہونے والے تو اچھلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو مارے سب سے پہلے مووی ہے اولیوی آن یہ مووی آئیے دوہزار تیرہ میں یہ ایک ایک ایکسل ایڈوینچر سائنس لیکشن مووی ہے اس مووی کی سٹوری شروع ہو تھی ایک ایلین اٹیک جس میں ہمارا چاند پوری طریقے سے تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایلین پرچھوی کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ پرچھوی کے اوپر بہت سارے نیچرل ڈیزاسٹر آگے ہوتے ہیں توفان ہو گیا سنامی ہو گئی ایسے نیچرل ڈیزاسٹر آگے ہوتے ہیں پرچھوی کے اوپر انسان اس سب سے لڑنے کیلئے نیوکلئر باوم کو پریوک کرتا ہے جس میں ایلین تو مارے جاتے ہیں لیکن پرچھوی بھی پوری طرقی سے ختم ہو جاتی ہے رہنے لائک نہیں بچتی تو انسان سیٹرن کے سب سے بڑے چاند کے اوپر اپنا گھر بناتے ہیں کالونی بناتے ہیں وہاں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور پرچھوی کے اوپر بھی وہ لوگ ایک سپیس ٹیشن بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ٹریک اور وہ لوگ انرڈی کے لیے پرچھوی کے سمندر سے پانی لے کے بناتے ہیں اور اس کو سیٹن پر لے جا رہے ہوتے ہیں پر ابھی بھی کچھ ایلین پر باقی ہیں جن کو مارنے کے لئے انسان نے ڈرونز بنایا ہے پر کبھی کبھی وہ ڈرونز خود بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کے لئے پر دو انسانوں کو رکھا گیا تاکہ وہ اس ڈرونز کو ٹھیک کرتے رہے ہیں دوستو اس موڈی کے اندر ایک بہت بڑی میسٹری ہے دوستو ہماری سیکنڈ موڈی ہے نائٹ اینڈ ڈے گی موڈی آئی تھی 2010 میں یہ ایک ایک آدمی کی جو ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آروپ لگ جاتا ہے اس نے اپنے دیش کو دھوکہ دیا ہے اور ساری ایجنسیز کو بولا جاتا ہے کہ اس کو جندہ یا مردہ پکڑو وہ ان سب سے بچی رہا ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور اس کو اس کی جان بھی بچانی ہوتی ہے کیونکہ ساری ایجنسیز کو یہ رکھتا ہے کہ یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ موڈی کمپلیٹلی ایکشن کاموڈی موڈی ہے اس کو آپ دیکھیں گے آپ ہستے ہستے پاگل ہو جائیں گے بہت کمبال کی موڈی ہے اور دوستو اس کا ایک بولی موڈ ریمیک بھی بن چکا ہے جس کا نام ہے بینگ بینگ دوستو باری تھرڈ مووی سیریز ہے مشن ایمپوسول یہ ایک سیریز ہے اس کے اندر چھے موویز ہیں چھے کی چھے ہنڈی میں اپلیبل ہیں اور سیونتھ اور ایٹھ مووی بھی اس کی بنیں گی اس مووی کے اندر سٹوڈی دکھائی گئے یہ ایک کیریکٹر کی جس کا نام ہے ایتھن ہنٹ یہ ایک سپائی ہوتا ہے سیکرٹ ایجن ہوتا ہے دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑے مشن ہوں ان کو یہ پورا کیا ہے بہت سارے مشن دکھیں گے اس مووی سیریز کے اندر آپ کو ایکسن کومیڈی ایڈونچر ڈراما سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کمال کی مووی سیریز ہے اگر آپ کو سپائی والی موویز پسند دے تو یہ سیریز آپ ہی کے لئے بنی ہے اس کی ساری کی ساری موویز ہٹ ہیں اور کمال کی رہی ہیں تب ہی تو اس کا سیونٹھ اور ایٹھ پارٹ بھی بننے جا رہا ہے تو آپ اس کو بھی آپ جرور دیکھیں دوستو ماری فورت مووی ہے The Last Samurai یہ مووی آئی تی 2003 میں یہ ایک ایکسن ڈراما وار مووی ہے اس مووی کو دیکھنے کے بعد دوستو آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی بھی وار سے کسی بھی انسان کا بھلا نہیں ہوا چاہے وہ ہمارے لوگ مرے یا دشمن کے لوگ مرے اس مووی کے دیکھ کے آپ کو یہ بھی پتا لگے گا بھی انسان جو ہم لوگ ہیں آج کیسے ہونے کے پیچھے پاگل ہیں اور اپنی کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں اس دن مووی کو دیکھ کے آپ کو یہ بھی بتا چلے گا کہ دو لوگ کے بیچ میں ایک خوبصورت ریشتہ ہو سکتا بینا سیکسوال سیجر وولگیریٹی کے یہ مووی آپ کو بینا کسی وولگیریٹی کے اور سیکسوال سین کے بہت زیادہ انٹریٹین کرے گی یہ مووی بیسڈ ایک ٹو ایونٹ پر جو ہوا تھا اٹھارہ سو ستتر میں ساتسوما ریولین وار کے نام سے یہ جیپنیز مووی ہے اس کے اندر دکھایا گیا یہ کیریکٹر کی کہانی جس کا نام ہے سائیگو تاکاموری جو ویسٹن کلچر کے خلاف لڑے ہوتے ہیں مووی کمال کی ہے ہندی میں افلیور ہے جو دیکھیں دوستو ہماری فیفت مووی ہے امریکن ویڈی یہ مووی ہے اس کے دوہ جار ستترہ میں یہ ایک 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 سن بائیوگروفی کومیڈی مووی ہے مووی کے اندر کہانی دکھائی گئی یہ ایک آدمی کی جس کا نام ہوتا ہے بیری سیلی یہ ایک ریال سٹوری پر بیزڈ مووی ہے اس کے اندر کہانی دکھائی گئی ہے پابلو اسکوٹ بار کی جو ایک ڈرگ ڈیلر ہوتا میکسکو کا بہت بڑا وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا خالی آپ کو میرے ڈرگز کو یو ایس پہنچانا ہے اور وہ اس کو اتنے پیسے آفر کرتا ہے کہ یہ مان جاتا ہے تورنٹ کے تورنٹ اور یہ اب یو ایس میں ڈرگز لانا شروع کر دیتا ہے پر اس کے پیچھے سیای اے بھی پڑ جاتی ہے کیونکہ اب سیای اے چاہتی ہے کہ یہ اس کا ایجنٹ بن جائے اور انہی لوگوں کے خلاف ہو جائے اس مووی کے اندر آگے کیا ہوتا ہے آپ خودی دیکھنا مووی بہت کممال کی ہے بہت کومیڈی ہے اور تو ایونٹ پہ تو یہ بیسٹ ہے ہی اب پابلو اسکوٹ بار کی ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بار کیا ہوا تھا کہ پابلو اسکوٹ بار نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر کی روڑ کھرچ کی تھی اپنی نوٹوں کو باندنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ ڈالر اپروکسمنٹی ایک کروڑ دس لاکھ ہوتا ہے آج کے پیسو کے حساب سے تو دوستو خود سوچیں اگر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی اس نے روڑ کھرچ کر دی ایک دن میں نوٹوں کو باندنے کے لیے تو ایکچولی میں نوٹ کتنی ہوں گی دوستو ماری سکس موووی ہے جیک ریچر یہ موووی آئی تھی 2012 میں یہ ایک ایک ایکشن تھرلر موووی ہے موووی کے اندرسٹو بھی دکھائی گئی ہے جیک ریچر کی جو ایک گوست کی طرح ہوتا ہے کسی کو نہیں بتا وہ کہاں ہے نہ اس کے پاس کوئی فون ہے نہ ایمیل ہے نہ گھر ہے کمپلیٹلی وہ ہائٹ رہتا ہے ایک بار چار لوگ کے مردر ہو جاتے ہیں اور ان کو مارا گیا ہوتا ہے ملیٹری سنائپر سے اور اس میں ایک گلت آدمی کو پولیس پکڑ لیتی ہے ملیٹری آلے پکڑ لیتی ہے اور اس کے اوپر یہ ایزام لگ جاتا ہے کہ اسی نے وہ مردر کیے ہیں وہ جیک ریچر سے گوہار لگا تھا مدد کی کیونکہ جیک ریچر نے پہلے بھی اس کی ایک بار مدد کی ہوتی ہے تو آپ کو آگے دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ موووی ہندی میں ابلیبل ہے دوستو ماری سیونتھ موووی ہے ایج آف ٹومارو یہ موووی آج دی دو جار چوتہ میں یہ ایک 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 سین ایڈونچر سائنس ایکشن موووی ہے اس موووی کے اندر سٹوری دکھائی گئی ہے ارث کی جب ارث کے اوپر ایلینز بلاک کر دیتے ہیں اور ایلینز سے اور انسانوں کے بیچ میں ڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں تو دیسوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اسی طرح انسان اور ایلینز کے بیچ میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے موووی کے اصلی جان یہ ہے کہ ہمارے ٹوم کروز کا کریکٹر ایک ٹائم لوپ میں فس جاتا ہے اگر وہ مر جائے تو واپس میں جندہ ہو جاتا ہے وہ اس ٹائم لوپ میں کیوں فس تا ہے اور وہ کس طرح اس کا ایڈونٹیج اٹھاتا ہے وار میں ایلینز کے خلاف یہ آپ کو اس موووی کے اندر دیکھنا یہ موووی ہندی میں اولیبل ہے دوستو ہماری ایٹھ مووی ہے موووی کے اندر سٹوری دکھائی گئی ہے ایک ایسے سمیں کہ جب پرچوی کے اوپر بینہ گناہ کیے ہی لوگوں کو سجا مل جاتی ہے اس آدھار پر وہ لوگ فیچر میں گناہ کرنے والے ہیں ٹائم مسین کا یہاں پر یوز کیا جاتا ہے یہاں پر جو ہمارے ٹوم کروز کا کریکٹر ہے وہ اسی ایجنسی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پکڑتا ہے پر ایک بار مسین دکھاتی ہے کہ اگلا مدر انہی کے ہاتھ ہونے والا ہے ٹوم کروز کے ہاتھ سے ہونے والا ہے آگے کیا ہوتا آپ خود اس مووی کے اندر دیکھیں اس کے اندر ایک بہت بڑی مسٹری بھی چھپی ہوئی ہے یہ مووی ہندی میں ابلیبل ہے اور کمال کی مووی ہے دوستو ہماری ٹینتھ مووی ہے دمممی یہ مووی آئی تھی 2017 میں یہ ایک ایک ایکشن ایڈونچر فینٹیسی مووی ہے اصل میں یہ دمممی کے جو تینوں پارٹس آئے ہیں ان کا سپین آف ورزن ہے پر یہ مووی اتنی ہٹ نہیں رہی تھی کیونکہ انگریجیوں کو یہ مووی پسند نہیں آئی تھی پر ہم لوگوں کے لیے انڈینز کے لیے یہ مووی ٹھیک ٹاک ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے تو کچھ ٹھیک ٹاک پسند آئی تھی اور آپ کو بھی پسند آئے گی یہ مووی ہندی میں ابلیبل ہے سٹوری آپ خود ہی دیکھئے سٹوری کی وجہ سے ہی ساید یہ مووی مات کھائی تھی مانا مووی کتھو ہائی بجٹ کی تھی اور کمال کی مووی بھی تھی دوستو ہماری 11th مووی ہے Lion and Lambs یہ مووی آئی تھی 2007 میں یہ crime drama mystery مووی ہے اس مووی کے اندر سٹوری دکھائی گئی ہے چار لوگوں کی ایک ساتھ ایک سینیٹر کی ایک ملیٹری آفیسرز کی ایک پروفیشر کی اور ایک جنرلسٹ کی یہ چاروں سٹوریز کے اندر ایک ساتھ چلتی ہیں یہ مووی پولٹیکل بھی ہے ڈراما بھی ہے اور وار والی بھی اور mystery بھی ہے اس مووی کے اندر یہ مووی ہندی میں افلیبل ہے اس کو اب ضرور دیکھیں دوستو ہماری 12th مووی ہے Collider یہ مووی آئی تھی 2004 میں یہ crime drama thriller مووی ہے اس مووی کی سٹوریز شروع ہوتی ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے جس کے پاس اچانک سے ایک آدمی آتا ہے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا اس کو پیسے اسے دیتا اور بولتا ہے کہ تمہیں اب میرے ساتھ رہنا ہے جب تک میرا کام پورا نہ ہو جائے وہ لوگ آرام سے چلی رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پیچھے آدمی بیٹھا یہ murder کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ٹیکسی ڈرائیور کو بھی یہ gun point پہ رکھے اس سے سارے کام کروا رہا ہوتا ہے یہ لوگ کو کیوں مار رہا ہوتا ہے اور یہ ہوتا کون ہے یہ آپ کو اس مووی کے اندر دیکھنا ہے ویسے یہ ٹانکروز کا ہی character ہوتا ہے لیکن یہ اصلیت میں کون ہے اور یہ سب کیوں کر رہا ہے آپ کو اس مووی کے اندر دیکھنا یہ مووی ہندی میں ابلیویل ہے دوستو ماری لاش اور تھارٹین تھ مووی ہے ٹاپ گن یہ مووی آئیتی نائنٹین ایٹی سکس میں یہ ایک ایک ایکشن ڈراما مووی ہے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آ چکا ہے جو ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی میں ریلیز ہوگا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس مووی کے سٹوری شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کو یو ایس نیوی ویپن سکول کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ یہ وہاں جائے اور جا کے اپنی اسکلز کو انہینس کرے فائٹر جیٹس کو اڑانا سیکھے اور لوگوں کو کیسے بچاتے ہیں فائٹر جیٹس کی مدد سے وہ سب بھی سیکھے پر ایس یوزئل جو نئے لڑکے ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہی جوس ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کے کچھرا کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسی ہمارے ٹوم ٹروز اس مووی کے اندر کرتے ہیں ان کو زیادہ ہی اپنے اسکلز کے اوپر گھمنٹ ہو جاتا ہے پر ایس یوزئل جندگی میں بہت سی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو ہم کو جمینی حقیقت سے سامنا کروا دیتی ہیں اور وہی ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے آگے کیا ہوتا ہے آپ خود اس مووی کے اندر دیکھیں ہندی میں او لیوی اچھی ہے تب ہی اس کا سیکنڈ پارٹ اتنے سالوں بعد بننے جا رہا ہے آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے موٹیویشن ملتا ہے اور دوستو آپ کس طرح کی موویز فیوچر میں دیکھنا چاہتے وہ آپ کمنٹ میں جرور بتائیں میں اس کے پر ویڈیو جرور بناؤں گا تب تک لئے دوستو دھنی بات موسیقی